بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر الطاف الرحمن ہے اور حبیب فیزیترپی کامپلیکس میں پیشلے دس سالوں سے از ایک فیزیترپیسٹ اور اس کے ساتھ ساتھ از ایک دیریکٹر یہاں پہ کام کر رہا ہوں آج کا ہمارا ٹاپک پیٹ کی چربی پیٹ کی چربی بنتی کس طرح ہے اور اس کو پھر ہم ختم کس طرح کر سکتے ہیں بننے کے اس کو بہت ساری وجہو آتے ہیں نمبر ون ہمارے پرولونگ سٹنگ ہم زیادہ بیٹھتے ہیں کاتے ہیں ہم گھومتے پرتے نہیں ایکسرسائز بغیر نہیں کرتے ہمارا فیٹی چیزیں کانا جس میں فیٹ زیادہ ہوں گوٹس زیادہ کانا آئل زیادہ یوز کرنا چاول زیادہ کانا یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پیٹ کی چربی کا سبب بنتے ہیں ہم آج بات کریں گے آپ کو دکھائیں گے کچھ ایکسرسائز اس طرح کے جس کی مدد سے ہم اپنی پیٹ کی چربی کم کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ان سے کہیں گے کہ دونوں پاؤں آپ اٹھائیں واپس لے جائیں جلدی جلدی کریں کریں یہ ترٹی ریپیٹیشن ایک ٹائم میں آپ یہ کریں گے ٹھیک ہے ترٹی ریپیٹیشن ہاپس چھوڑ دیں نمبر ون نمبر ٹو ان کا ہوگا آپ دونوں پاؤں ٹائیں یہاں پہ ہولڈ رکھیں اس کو ہولڈ رکھیں ہولڈ رکھے گئے یہاں پہ چھوڑ دیں دوبارہ پھر ہولڈ ہولڈ ٹھیک ہے پھر پھر ترٹی ریپیٹیشن وہ فرسٹ اور ترٹی ریپیٹیشن یہ سیکنڈ والی اس کے ترڈ بان جو ایکسرسائز ہے وہ ہم ان سے کہیں گے کہ آپ دونوں اپنا سر اٹھا کے اپنے پاؤں یہاں سے اٹھا کے کوشش کریں گے ہاتھ پہنچیں گے نہیں بٹن کی کوشش ضروری ہے لازمی ہے کہ کریں ہولڈ رکھیں چھوڑ دیں واپس جائیں دوبارہ پھر چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں پھر چھوڑ دیں یہ تین ایکسرسائزز لیٹے ہوئے یہ کریں کر سکتے گھر پہ اور دن میں دو بار یہ کریں گے پیشنٹ کو سیدھا کڑا کر کے یا جو بھی بندہ ہے وہ فیٹس کم کرنا چاہتا ہے ان کو سیدھا کڑا کر کے ایک ایکسرسائز ہے جو آل لیڈی ہم نے ان کو ڈیمسٹیٹ کی آپ کریں دوبارہ ترٹی ریپیٹیشن اس کے بھی سیم لائک جس طرح وہ تا صبح اور شام یہ کریں گے بس آج ہم نے جو آپ کو ایکسرسائز بتائی ہے وہ پیٹ کی چربی کم کرنے کے حوالے سے تو یہ آپ کو کافی ہیلپ کرے گی اور آپ اپنی پیٹ کی چربی کم کرنا چاہتے ہیں دن میں اس کو دو ریپیٹیشن آپ کریں گے تو it will be very helpful